اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گونج آج سپریم کورٹ کے اوڈرز آئے ہیں تین میمبر بینچ نے یہ ڈیسائیٹ گیا جس پہ سربرائی جس کی جیسیس قاضی فائزی سا کہہ رہے تھے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بارکیڈز ہیں جو رموول ان کا مست بنایا جائے اور اس بات پر انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوا تو پھر اس پر ایکشن ہوگا اور وہ خود بارکیڈز ہٹانے کے لیے جو اس آورٹی کو کہیں گے وہ ہٹا دیے جائیں گے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اکاونٹو بیلٹی کورٹ کے جج جو الکادر ٹرسٹ کیس سن رہے ہیں انہوں نے آج پی ٹی آئے کے بانی کو یہ بان کیا ہے کہ آپ نے کوئی بات نہیں کرنی نہ عدلیہ کے خلاف اور نہ ہی ایسی کوئی بات جس پہ آپ آنوی چیف کا نام لیں یا اور کسی ادارے کی بات کریں کیونکہ یہ آپ کے حق پر صحیح نہیں جائے گا اور رپورٹرز کو بھی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر وہ یہ بات کریں بھی تو اس کو رپورٹ نہیں کرنا ہے یہ بشراوی بی کے لیے اور بانی پی ٹی آئے کے لیے دونوں کے لیے کہا گیا ہے اس کے بعد آج مریم نواز شریف صاحبہ نے پروینشل پولیس کی جو پاسنگ آٹ پریڈ تھی اس میں پولیس کی وردی پہن کر کیا گفتگو کی وہ تو کیس ہو کی اس کے بعد کیا پھوا بتائیں گے آپ کو پہلے مریم صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں میں اس لیے یہ بات آپ سے کر رہی ہوں کہ یہ ایک ہارٹ ٹو ہارٹ بات ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے چیف منسٹر کی کرسی اللہ تعالیٰ نے مجھے دیئے لیکن میرے لیے بھی یہ اتنا آسان کام نہیں تھا میں نواز شریف کی بیٹی تھی ٹو ٹائنز چیف منسٹر ٹری ٹائنز پرائم منسٹر لیکن میرے لیے یہ آسان کام نہیں تھا مجھے اپنے آپ کو پروو کرنا پڑا مجھے آگ کے دریا سے گزر کے یہاں پر پہنچنا پڑا اور اچھا ہوا میری ٹریننگ ہوئی مجھے آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پر اس لیے بیٹھی کہ اس کا باپ پرائم منسٹر ہے آگ کا دریا پار کیا اور اس کے بعد جو ایوب صاحب نے وار کیا نیشنل اسیمبلی کے فلور پر وہ بھی سن لیتے ہیں یہ حکومت ہے یہ کل کیا رہے ہیں یا یہ نون سیریس حکومت ہے سر تو پھر جائے مینڈٹ ہے فارم سنتالیس کے بساکیوں پہ یہ آئے ہوئے پنجاب میں وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں سب آپ کو یاد ہوگا چھوٹے چھوٹے ان کی خواہش ہوتی ہے تو وہ کوئی ائر فورس یونیفورم میں کوئی فوجی یونیفورم میں آج ماشاءاللہ وہ پولیس یونیفورم میں آگئے ہیں جناب پریٹ لینے کے لیے چیف پینسل صاحب یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں مارا ہم لوگ کیا مزاق بنا رہے ہیں یہاں پہ دنیا میں کیا دیکھ کسنا دیکھ رہی ہے نہ کوئی پولیسی سٹیٹمنٹ نہ انفلیشن پہ بات نہ پریزیڈنشل ایڈریس پہ بات نہ کسی اور چیز پہ بات ہم لوگ یہاں عوام کے مسائل اٹھانے کے لیے آئے ہیں عوام کا مسائل سر ہم لوگ یہاں پہ آپس میں بات کریں گے پر اگزیکٹیف جس طرح بھی ہے اگزیکٹیف ایتورٹی یہ بساکیوں پہ حکومت بیٹھی ہوئی ہے فارم سنتالیس کی ان کا کام ہے یہ آنسر کریں کام پہ ہے سر یہ ابھی دیکھ لیں چار بجے کا ٹائم تھا پین تیس منٹ ہو گئے ہیں جناب سپیکر مجھے بتا دیں یہاں پہ کہاں پہ ہے وزیر who is answerable جی آپ نے کوئی سنی عمر عیوب صاحب کی وگر ہیں کدھر ہیں جو اگزیکٹیف ہیں بساکیوں والے اگزیکٹیف کہاں ہیں وہ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک سیشن کوٹ لاہور میں ایک کیس بھی فائل ہو گیا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے وردی کیوں پہنی اور یہ ان کی شایعہ نشان نہیں ہے اور انہوں نے پتہ نہیں کیوں یہ گیٹ اپ لیا اور پھر ظاہر ہے اس کا ایک اشیو بھی بنایا گیا اس وقت ہم جوئن کر رہے ہیں بارسٹر اکیل صاحب نون لیگ سے اور ہمارے ساتھ موجود نے قادر بندوخیل صاحب پاکستان پیپس پارٹی سے بہت شکریہ آپ دونوں ہستیوں کا آپ نے جوئن کیا سب سے پہلے آپ کے پاس آجاتی مندوخیل صاحب کیونکہ یہاں پہ سی ایم صاحبہ جو ہیں اگر انہوں نے یونیفارم پہن کے پاسنگ آٹ پریڈ میں پریڈ میں حصہ لیا تو اس پہ بہت اعتراضات ہوئے جس طرح سے آصفہ بھٹو صاحبہ نے جس دن اوت لیا تھا اس دن بھی بہت طوفانے بتمیزی ہوا تھا تو یہ کوئی پی ٹی آئی کے اعتراضات آپ کو درست لگتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے مریم صاحبہ کو ایسا کچھ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا میرے خیال میں اگر مریم نوہ صاحبہ یونیفارم نہ پہنتی تو زیادہ بہتر ہوتا اس کی وجہ یہ کہ ماضی میں اگر آپ کو یاد ہوگا بہت سارے جو پولیس کی وردی پہنے پہ فیار کٹی ہے پولیس کی وردی میں ٹک ٹاک بنانے پہ فیار کٹی ہے اور آرمی کی وردی میں فیار کٹی ہے تو یہ کنن پوزیشن یہ چیز کو تو اٹھا رہی ہے نہیں کہ وہ جو یوردی پہنی ہے اور کونسی رینک کی پہنی بھی ہے وہ لگتا تو آئی جی ڈی آئی جی کریک لگ رہتی جو ٹوپی اور سٹک وغیرہ کے لگ ساتھ تو میں یہ سمجھ رہو تک کہ اس کو آوائٹ کر سکتے تھے اور ان کو نہ پہنتے تو زیادہ بہتر ہو تو آپ کو یاد ہوگا ماضی میں نوہ شریح صاحب کی کیس میں اپنے کیس میں جب وہ آ رہتے تو اس نے کالا کوٹ پہنیتا تھا وقت مطابق نوہ شریح صاحب اللہ بھی گریجویٹ ہے لیکن پتہ نہیں انڈول ہے کی نہیں اس کے باوجود اس پہ اتراز ہوا کہ وہ کالے کوٹ بھی کیوں آیا تعلق تو اگر نا پہنتے تو زیادہ پہتا ہوتا ہے میرے ساب سے بارسٹر اکیل صاحب آپ کا بھی انپورٹ چاہوں گی اس پہ آپ کیسے دیفینڈ کریں گے معاملہ تو اتنا نہیں بڑا لیکن ما چلو اباؤ نتھنگ لیکن پھر بھی ظاہر ہے اگر ایف آئی آر کٹی ہے پہلے بھی لوگوں پر تو ویسے بھی ایک لہور سیشن کورٹ میں تو ایک کیس ان کے خلاف دائر ہوا ہے سانا بہت بہت شکریہ میری جو انپٹ ہے اس میں بڑی کلیر ہے اور اس میں گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے پولیس دپارٹمنٹ کی ایک نوٹیفکیشن موجود ہے جو تیس جنوری دوہزار چوبیس کی نوٹیفکیشن ہے جس میں یونیفارم پولیسی کی ایمنمنٹ آئی ہے اور اس میں خالی وزیر اعلیٰ کا نہیں ذکر اس میں گورنر صاحب کا بھی ذکر ہے یا صاحبہ کا whoever is going to be the chief minister or the governor for پنجاب ان کے لیے انہوں نے special permission دیوی ہے اور allow کیا ہے and i think in any case دیکھا جائے تو ایک خوشائن بات ہے woman empowerment کا message گیا ہے as a goodwill gesture symbolically انہوں نے وردی پہنی ہے کوئی وردی پہن کے ڈنڈا اٹھا کے جو ہے وہ کوئی سیاسی حریفوں کے پیچھے نہیں لگ پڑی انہوں نے symbolically جو ہے اچھا ایک message put across کے کہ all those women in service i stand with them کندے سے کندہ ملا کے میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں شانہ بشانہ کھڑی ہوں اور woman empowerment کو support کرتی رہوں گی i agree i agree with you i agree with you بڑا اچھا important یہ تھا لیکن آج ayub صاحب بھی بہت غصے میں نظر آئے انہوں نے خیر مریم صاحب کے بارے میں تو بات کی تو کہ انہوں نے کہا government کدھر ہے where is the government چار بجے آنا تھا پہنتیس منٹ گزر چکے ہیں کوئی بات نہیں ہو رہی ہے inflation پہ کوئی اور بات نہیں ہو رہی ہے ملک کیسے چل رہا ہے مطلب ہم کہتے ہیں بات کرو بات کرنے سے بات پاکی آپ کے وزیر کدھر تھے جی obviously آپ کو پتا ہے کہ کل وزیر اعظم صاحب کا کراچی وزٹ ہوا بڑا امپورٹن وزٹ تھا اور وزیر آج موجود تھے i mean if there was an attention calling attention notice اگر کسی وزیر specific کیلئے تھا اور انہوں نے آگے کیونکہ اب یہ ہماری committees نہیں بنی نہ پارلیمانی سیکٹری ہیں committees کے وہ disruption تو انہی کی طرف سے جہاں cause ہوئی ہے کیونکہ جو formula تیہ ہوا ہے اس میں تقریبا ہم نے explain کیا on the floor of the house کے دس تقریبا لگ بگ ان کے جو اس formula کے مطابق سیٹیں بنتی ہیں chairmanship کے لئے تو یہ آئیں decide کریں اب obviously allies جب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کو ان کی چیزوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے ان کی preferences کو بھی دیکھنا پڑتا ہے again میں تو آج بھی سوال کر رہا تھا اپنے چیف ویپ صاحب سے میں نے کہا جی ابھی تک ہماری سیٹیں decide نہیں ہوئیں obviously I'm a first timer in the parliament لیکن یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو بہت جلدی اور پہلے in these beginning of these days جو ہے ان چیزوں کو sort out ہو جانا چاہیے and house of the business کو disrupt کیے بغیر جو important issues ہیں جو پاکستانی عوام کے issues ہیں ان پہ بات ہونی چاہیے اور ان پہ بات ہو بھی رہی ہے مطلب یہ آتے ہیں اور یہ صرف ایک بات کرتے ہیں کہ xyz کو رہا کرو اور اس کے بغیر بات نہیں ہوگی تو obviously if they want to highlight any shortcomings in government's policies تو اس پہ بات کریں اگر کسانوں کی بات کرتے ہیں تو وہ تو people's party والوں کی طرف سے آئی وہ تو ان کی طرف سے بات نہیں آئی اور دیگر جو چیزیں ہیں climate change کی اوپر بات کر لیں باقی foreign policy کی اوپر اگر بات کر لیں تو ان کی طرف سے تو کوئی valuable جو ایک input ہے وہ تو بات نظر نہیں آتی صرف ایک one point agenda ہے ان کا اور وہ بارہ دفعہ ان کی ذکر کر چکے ہیں اور اگر میں بات کریں اور اگر آپ دیکھیں آپ سینٹ کے اجلاس میں بھی گندم پہ بات کی گئی کل نیشنل اسیمبلی کے فلور پہ گندم کی بات کی گئی نفیزہ شاہ صاحبہ پاکسان بیپلز پارٹی کی رپریزیٹیٹیو ہے انہوں نے سب سے پہلے یہ مسئلہ اٹھایا اور اس کے اوپر بہت زاہر بیکلاش بھی آیا کہ پنجاب میں باقی آپ لوگ کے پاس اگر بیس کی ہی ضرورت ہے تو باقی پچاس ٹن کا کیا ہوگا یا اس سے ایک لاکھ بیس ٹن ہے کیا ہے اس پہ بات ہوئی کل کافی لمبی بات ہوئی تارر صاحب نے جواب بھی دیا اور یہ بھی بات ہوئی کہ جو پینڈنگ ہوتے ہیں یہ پینڈنسی کیا جو معاملہ ہے اس کو ختم کیا جائے تو ایسا تو نہیں ہے کہ بات ہو نہیں رہی آپ لوگ بات کرنے کے لیے آئیں گے نہیں تو فارم فورٹی سیون کی بات وہ کہاں کریں گے پھر وہ اعتجاج کریں گے تو آپ کہیں گے یہ پارلمر میں آکے بات نہیں کرتے ہمیں بات کرنا شروع کرنی ہے اگر فارم فورٹی سیون کے اوپر بھی کوئی ایشو بنانا ہے کوئی بات ہونی ہے بات کریں گے تو بات آگے بڑھے گی لیکن ان ایشوز پر کوئی بات ہو نہیں رہی سب سے پہلے تو سنہ جو فارم فورٹی سیون کی بات ہے وہ متلکہ فورم موجود ہیں ٹریبینلز اوری تشکیل دیئے جا چکے ہیں وہاں پہ جا کے بات کریں جہاں تک آپ نے بات کی کیونکہ کلیر ڈیز ہوتے ہیں بزنس کے اس میں گورنمنٹ کے ڈیز کا تیین کیا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کے ڈیز اکارڈنگ ٹو دو رولز آف پرسیجن بزنس اس پہ لکھا ہوئے کہ آپوزیشن کا ایک دن ہوگا غالباً وہ منگل کا دن ہے اس پہ آپوزیشن جو ہے منگل والے دن اپنے ایشوز کے اوپر زیادہ ان کو بات کرنے کا موقع بھی دیا جاتا ہے جہاں تک ملک کی یا گورنمنٹ کی پالیسیز کے اوپر بات کرنی ہے تو اس پہ بات کریں ہم تو کہتے ہیں نون ایشوز کو ایشوز مت بنائیں جو مطلقہ فورمز ہیں جو ریلیونٹ فورمز میں ان پہ جا کے بات کریں یہاں پہ اگر بات کرنی ہے تو جس عوام نے آپ کو ووٹیں دیں ہیں اور آج بھی ذکر ہوا ان کی اپنی پارٹی کے مہمبران نے کہا کہ ہم بھی ووٹیں لے کے آئے ہیں اور ہمارے پہ کافی لوگوں نے اعتماد کیا ہے تو اسی طرح جس طرح ان پہ کیا ہے اسی طرح ہمارے پہ بھی کیا ہے تو ان ایشوز کے اوپر اور جو اپنے ہلکوں کے ایشوز ہیں یا نیشنل ایشوز ہیں ان پہ بات کی جائے ایوان میں آکے جن لوگوں نے آپ کو اعتماد دیا ہے ووٹ کا ان کی ایشوز پہ آکے بات کریں مندوخیل صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ پارلیمنٹ جس طرح چل رہی ہے اور ظاہر ہے کہ مطلب اب جس طرح سے ہے ماملہ وہ تو آپ کو پتا ہے سڑکوں پر اعتجاج بھی ہے جیو آئی فے بھی سڑکوں پر جانے کیا فیصلہ کر چکے اپوزیشن بنچز پہ بھی بیٹھیں گے سڑکوں پر اعتجاج بھی کریں گے لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ڈیو ڈیلیجنس دینی چاہیے اپوزیشن کو یا کم اس کم بات سیتھ ہونی چاہیے انفلیشن کے اوپر اور دیگر ماملات کے اوپر ابھی تک مطلب یہ نہیں ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ کیا فورن وزیٹس میں بات ہوئی ہے اور ایران کے ساتھ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہم نے امریکہ کو کیا کرنا ہے یہ تمام طرح باتیں فورن پولیسی ریلیٹڈ سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز کو آپ کو نہیں لگتا ڈسکس ہونے چاہیے اور پھر آپ کو لگ رہا ہے یہ نون سیریس صرف اوپوزیشن ہے جی بالکل ہے جیسے بیریسٹر صاحب بتا رہے تھے منگل کے دن جو نا پرائیویٹ میمبرز بل ہوتا ہے اس کے اندر جیتے بھی پرائیویٹ بلز ہوتا ہے یعنی گورنمنٹ کے میمبر کے علاوہ وہ اس میں آپ پیش کر سکتے ہو اور پھر اس امبلی کے جو چارٹ ایشو ہوتا ہے اس پر جو فرسٹ کالنگ اٹینچن ہوتا ہے وہ سرکاری میمبران کے لیے ہوتا ہے اور اس کے لاسٹ میں جو چارٹ کے لاسٹ میں ہوتا ہے وہ اپوزیشن کے لیے ہوتا ہے اس کے ذریعے آپ مختلف بجلی گیس گندم وغیر لیکن اس کے لاوہ کسی بھی سٹیج پہ آپ پوائنٹ اپ آرڈر پہ بول سکتے ہو مسائل اٹھا سکتے ہو لیکن کاش اپوزیشن ایسے کرتے ہیں اور انہوں نے تو ایک چیز کہی ہے کہ جب تک امرہ خاصہ بریانی ہوگا اس سمجھے ہم چلنے نہیں دیں گے اور کل زین پریشی صاحب کے ساتھ میں ایک چینل پہ بیٹھا ہوتا تو انہوں نے کہا نہیں جی ابھی جو کمیٹی میں ہم آئیں گے ہم اپنا رول عدا کریں گے مگر وہ کل کی گزرتے ہوئے آج جو ان کا چیف نسٹر علیہ ایمین گرنڈے تور صاحب اس نے کہا تو ہم اس طاقہ پہ قبضہ کریں گے یعنی اس کمیٹیوں کے لیے تو بیتاب ہے اور پھر سب سے بڑی کمیٹی پبلک ایک ایک اونڈ کمیٹی جس کے لیے وہ خود لڑ رہے ہیں دوسرے کے خلاف اور باقی کمیٹیوں میں بھی بیتاب ہے گاڑیاں ملیں گی سٹاف ملے گا کی ای ڈی این ملے گا یہ سارے چیزیں اس کے لیے بیتاب ہے مگر اس کو بھی آج ان کی وزیراعالہ نے وہ پورا کریش کر دیا بول رہا ہم تو کبزہ کریں گے اسلام آباد پہ تو سوال یہ ہے کہ اپوزشن سیریس نہیں ہے اور میں یہ سوال کروں گا بلکہ میرے ذہن میں اکثر سوال آتا ہے کہ اگر بیرسٹرل عکیر صاحب وہ اسمبلی میں بات کریں گی اپنے حلقے کی عوض سے تو یقنان لوگ سنتے ہوں گے اس طرح جو اپوزشن کی ممبران ہے ان کی لوگ سنتے ہوں گے کیا ہے جو ہمارے بجلی کا مسئلہ ہے گیز کا مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ ہے روزگار کا ہے مہنگائی ہے جو بھی ہے اس کے لیے جس کو میں نے اوڑ دیئے وہ کیا وہاں پہ کر رہا ہے یعنی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو ترجمان تھے روح حسن صاحب مجھے ابھی پچھلے آفتے میں کسی چینل پہ دیکھ رہا تھا اس کو تو جب ان سے سوال کیا تھا انکر صاحبہ نے ان نے کہا آپ یہ بتاؤ کہ حکومت کے ساتھ یہ عیتی ہے حکومت کے عیتی ہے پارکنگ کے ساتھ تو آپ نے شرط رکھا ہے کہ ہمارے منڈٹ کرو لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ شرط نہیں رہی تو اس نے کہا کہ یہ سب کچھ ملے گا اسٹیبلشمنٹ سے انہیں حکومت سے کچھ نہیں ملے گا یعنی جن کی سوچ یہ ہو جن کی توقع یہ ہو ایمپائر کی انگلی پکڑنا ہو اور یہ وہی کور کمانڈر ہاؤس ہے جہاں جلانے کے لیے نو فروری کو نو مہی کو پہنچے تھے یہ وہی کور کمانڈر اسلاح ہو رہا ہے جہاں یہ جلانے کے لیے پہنچے اور کور کمانڈر کی وردی لے گیا ہے اور بار یہ سب کچھ لیکن ایچ سے ایک آفتہ پہلے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وزیرالہ ہمیں کابینات کور ہے کور کمانڈر پیشاور میں وہاں بریفنگ ادائیت لے رہے جب ان سے سوال کرو تو وہ نہیں سیکورٹی کا مسئلہ ہے تو بھائی سیکورٹی کا مسئلہ اب سوال وزیرالہ جائے وہاں آجی بھی ہوگا فلاں بھی ہوگا آپ کا کابینات کیا کرتے یعنی ان کی ابھی بھی جو آنکھیں ہیں یا ابھی بھی جو اس کی تو وہ جو ہے وہ گیٹ نمبر چار کی طرح ہے جیسے دوہزار اٹھارے میں چل گیا ہے تو میں یہ سمجھ رہو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا بات کریں گے کیا عوام توکو کریں گے اور پھر میں یہ کہوں گا بہت اچھا ہوا ڈائی مینے میں عوام نے اپنا رییکشن دکھا دیا اس کے میں آپ کو واضح مثال بتا دوں سن میں جہاں آسوا بھٹوزرداری صاحب کی الیکشن میں انہوں نے اعتراض کیے جہاں ان کی کنڈیٹ کی پیپر ریجکٹ ہوئے ہیں وہاں بلاول صاحب نے جو سیر چھوڑی تھی بن نانٹی سکمبر شہداد کوڑو وہاں پی ٹی آئی کا یا کسی اور جماعت کا کوئی کنڈیٹ ہی نہیں رہا صرف ٹیل پی کے کنڈیٹ جس نے دوہزار ساس اٹھ لیا اور ہمارے کنڈیٹ خرشید احمد جنوجو صاحب نے اکانے وے آزار لیا پھر اس کو بعد آزار خیبر پختوں خواب میں باجوڑ کا لے لے وہاں انہیں جس شخص کو ٹکٹ نہیں دیا ہے ایک نوجوان پچیس چپیس سال کا اس نے دو سیٹے جی تھی اور اس کے سے پہلے شیر عفظر مروض صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے آفر کی آپ کو وزارت دیں گے چار نوپیے دیں گے گھر بنا کے دیں گے اور پھر اس کے بوجود اس نے کہاں ملنے سے انکار کر دیا تو میں یہ سمجھ رہو جو یہ لوگ کہتے تھے عمران خان کھمبہ کڑیں گے اس کو عوام موڑ دیں گے وہ کھمبہ تو ریجیکٹ ہو گیا اب وہ یہ کھیت ہے وہ بھی عمران ہے جبکہ شیر عفظر مروض کا دوسرا ویڈیو سوشل میڈیا پہ موجود ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ شخص دونوں سیٹی جیت گئی ہے تب بھی اس کے جو نا پی ٹی آئی میں اس کے کوئی گنجائش نہیں ہے تو یہ تو ان کو ریزلٹ آئے یہ باقی پنجاب کا ریزلٹ بھی آپ کے سامنے جہاں وہ اعتراضات لگا رہے ہیں ممکن ہے ایک آئلکے میں دادلی ہو گئے ہوں گی مگر ایسا تو نہیں ہو سن میں آپ گنڈیٹ نہیں ہے پختنخواہ میں آپ کو اپنی آزاد امیدوار میں ہارا دیئے اور آپ الزام دے چلیں گے وہی نو فروری والا آٹھ فروری والا الیکشن ہو گیا وغیرہ وغیرہ تو یہ اگر رویہ اپنیشن گو ہوا تو یہ کچھ بھی نہیں کریں گے اسی تنخواہ پر کام کریں گے اور اسی میں پانچ سال گزر جائیں گے اور یہ پھر اپنے ہلکی کے لوگوں مموڑی کائیں گے اپنا اچھا چاہے پانچ سال گزر جائیں گے یہ بڑی اچھی بات آپ نے پر کیے کہ گزر جائیں گے ہمیں تو یہی بھی اطلاعات ہیں کہ شاید نہ ہی گزریں اچھا بیرسٹر اکیل صاحب یہ بتائیے گا کیونکہ شیرف ذر مروت صاحب کا جب نام آیا پابلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے کیا یہ بات درست ہے یہ نونلی کے جو آپ کے سپیکر صاحب ہیں انہوں نے اعتراض بھی اٹھایا اور پرائیوٹلی بلا کے بتایا بھی پی ٹی آئی کو کہ آپ کسی اور تھوڑا سے رسپونسبل شخصیت کو یہ عہدہ دیں ایسا کچھ آپ کنفرم کر سکتے ہیں اور میں کن اندرسٹان یہ پوزیشن بہت سارے لوگوں نے جو ہولد کی ہے نور علم خان صاحب اور اس سے پہلے یہ نوہ یہ رسپونسبل پرسن جس کو یہ معاملات کا پتا ہو تو آپ کو لگ رہا ہی اعتراض درست ہے نہیں دیکھیں سانہ سب سے پہلے تو انہوں نے خود ان کی پارٹی لیڈیشپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ پوزیشن کس کے پاس جائے گی اور ہماری نومینیشن جو ان کی اپنی پارٹی کے اندر نومینیشن ہے وہ کس کو نومینیٹ کریں گے ابھی تو جھگرہ اور لڑائی جو چل رہی ہے وہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر اتنی زیادہ لڑائی ہے کہ اس پوزیشن کو لے کے کوئی ہارڈ ان فاس رول نہیں ہے سمبولکلی یہ پوزیشن اپوزیشن کے پاس رہی ہے یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے شاید یہ پوزیشن ہی ان کے پاس نہ ہو اس میں بھی کوئی ایسی قدغن نہیں ہے کہ یہ پوزیشن اپوزیشن ہی کے پاس جانی ہے اور بھی کئی پارٹیز موجود ہیں اور یہ نہیں کہ جس پارٹی کے پاس اپوزیشن میں زیادہ سیٹیں ہیں اسی کے پاس جائے گی شاید ہو سکتا ہے نور عالم خان صاحب کے پاس چلی جائے تو سپیکر صاحب کی جہاں تک آپ نے بات کی تو سپیکر صاحب نے کوئی اس طرح نہیں کہا کہ آپ اس کے علاوہ کسی اور کو نومینیٹ کریں ہاں ان کی پارٹی کی طرف سے نومینیشن اگر وہ تھے اور وہ کہہ رہے ہیں بڑا وسوق سے کہ میں ہی نومینیٹڈ ہوں عمران خان صاحب کی طرف سے اور اور کوئی نہیں ہے تو پھر ہی بتا دیں کہ ان کی باقی پارٹی کے جب عمران ہے وہ کیوں شوروہ ویلہ ڈالنے میں اور وہ کیوں لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں اس کے اوپر اور وہ خود ان کی اپنی نومینیشن کو نیگیٹ کر رہے ہیں اچھا کلتاری فاظل چولوی صاحب نے بھی ایک رپورٹر سے بات کرتے ہوئے آؤٹسائیڈ پارلمنٹ یہی کہا تھا کہ یہ کوئی ہارڈ ان فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپوزیشن کو ہی دیا جائے لیکن ہم آپوزیشن کو دے دیں گے آپ کو لگ رہا ہے کہ مندوخیل صاحب کہ یہ نہیں دیں گے آپوزیشن کو یا ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی انہوں نے بہت عرصہ لگایا تھا پی ایسی کے کوئی ایسا کوئی بنانے کے لیے بھی راضی نہیں تھے نہ آپ کو دینے کے لیے دیکھیں ایک تو یہ کہہ نہ تو کوئی آئین میں کوئی شکر ہے نہ کوئی اسمبلی کے رولز میں لکھا ہوا ہے کہ آپوزیشن کو دینا ہے اور پھر آپ کو دوزار اٹھار کے الیکشن میں یاد ہوگا شباہ شریف صاحب آپوزیشن لیڈر تھے تو عمران خان صاحب نے کلیرلی منع کر دیا وہ نہ ہی دیں گے اس وجہ سے نہیں دیں گے کہ ہم نے انگواری ان کے خلاف کرنی ہے تو یہ ان کو کیسے دیں گے تو آج اگر آپوزیشن لیڈر ہے تو وہ کس کی انگواری کرے گا نمبر ون بات نمبر دو بات یہ پچھلے اگر حکومت میں پیڈیوین کی حکومت میں آپ دیکھ لیں تو وہاں بھی اس وقت بھی نورالم خان صاحب کو ملے آج بھی میرا اپنا اندازہ یہ تجزیہ یہ کہ نورالم خان صاحب کو دیں گے وہ اس نے بہتر بھی چلا ہے اور دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی تو خود لڑ رہی ہے اگر آپ شہر عفض المروت کو دیکھیں اگر خان صاحب نے مجھے کہا دوسری طرف جو نہ وہ اس کا نام چل رہے ہے لطیب قوسا صاحب کا تیسری طرف جو نہ کسی اور کا نام چل رہے تو یہ آپس میں لڑ رہے اور پھر یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ پوشن کو دیں گے دوبارہ کتاب کو رولز نہیں ہے تو میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ یہ باقی کمیٹی مل جائیں گے اور شہر عفض المروت کو تو بلکل ہی نہیں ملنا چاہیے وہ تو نانسیریس آدمی ہے وہ تو پتہ نہیں کیا کرے گا کمیٹی کے اندر تو میں سمجھ رہو کہ سپیکر کا بلکل یہ اندازہ درست ہے اور دینا بھی نہیں چاہیے کسی سیریس آدمی کو دینا چاہیے اس طرح ایک ٹک ٹاکر کو تو بلکل نہیں دینا چاہیے اور وہی جس آمیل علی آمین گھنڈپور ہے اس طرح شہر عفض المروت ہے تو پتہ نہیں کیا کرے گا اور میں یہ کہوں گا ملے گا بھی نہیں میرا اندازہ ہے ٹھیک ہے باریسٹر الکیل صاحب آف تھوڑا سا پوائنٹ آ رہی ہوں لیکن کیونکہ مسنگ پرسنز کا بھی معاملہ زائر ہے کل اس پہ بھی محسن نکتر کیانی صاحب نے بھی اور ٹریف جسٹس آمید آئی کورٹ پر بھی اس پہ بہت سارا سرانگ کومنٹ بھی دیئے تھے کہ پولیس والوں کو تم پھر اکاؤنٹبل کر سکتے ہیں ایجنسی والوں کے ساتھ بھی کیا کریں کوئی کوڈ آف کونڈکٹن کے لیے نہیں ہے تو اگر ہم دیکھیں تو جو جس جاوید اگبال صاحب ہیں اگر اس کمیٹی کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں تو مطلب یہ بھی چھلے دور میں بھی کر رہے تھے ان کے اندر ایک لیک او فیتھ بھی ہے خواتین جانا نہیں جاتی ان کے پاس ان کی ایک ریپیٹیشن بھی ہے نہ آپ ان کو ریمووو کر رہے ہیں نہ پہلی گابرمنٹ نے ریمووو کیا کیا کوئی دیکھت ہاپن مطلب آپ لوگ جس جاوید اگبال کے لیے آپ کو کوئی اور ملنی جا نہیں بہت زیادہ اور نومینیشنز ہیں ایم ایکشیلی نوٹ فلی اوائے اپ دس پرٹیکلر انسٹنس جس پہ آپ نے ذکر کیا لیکن جہاں تک چھ ججز کا معاملہ ہے اس پہ میں ضرور بتا دوں آپ کو کہ آج چیف جسٹس پاکستان نے بھی کہا کہ انڈر مای ووچ ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں آئی لیکن سپریم جیڈیشن کانسل ہے اس میں انچہ جیڈیشن کی ریٹل گیا ہے لیکن انسٹنس کی جس طرح بات وہ کر رہے ہیں کہ وہ ان کے ٹینیور سے پہلے کے انسٹنس تھے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اب تمام تر ہائی کورٹس کی بھی ریکمینڈیشنز چلی گئی ہیں اور اسلامباد ہائی کورٹ نے تو بازے طور پہ یہ بات کی ہے اور کہا ہے کہ ہم ایسیٹیوٹ جو ہے وہ ریسپونڈ کریں گے اور باقی جو ہے اب لہور ہائی کورٹ کی بھی جس طرح آپ نے دیکھی کہ ان کی بھی فل کورٹ میٹنگ ہوئی اور انہوں نے ڈیسائیڈ کی ہے اس میٹر پہ تو یہ فل اب بینچ بھی بند چکا ہے لارجر بینچ نائن میمبر جس کی صدا کی گئی تھی تو yet to be seen what comes out of it بندوخیل صاحب یہ آپ نے دیکھا ہوگا جو انہوں نے ذکر چھیڑا ہے تو پھر اس پہ جو ساتھ ممبرز جنہوں نے ساتھ پہ جنہوں نے سائن نہیں کیا تھا انہوں نے جو میٹنگ ہولڈ کی اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انسٹیوشنل ریسپونس دیں گے اور یہ انسٹیوشنل ریسپونس کے علاوہ انہوں نے دلکر نین صاحب کی جو جو کیس سن رہے تھے سائیفر والا معاملہ انہوں نے اس پہ بھی بہت ساتھ فلوز گنوائے ہیں انہوں کو کہے یہ تجویز بھی دی ہے کہ he should like go back to Lahore تو آپ کو لگتا ہے کہ cases overturned ہونا یا cases دوبارہ سے کھلنا یہ پی ٹی آئی کے فیور میں ضرور بات جائے گی ظاہر ہے لیکن یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ ججز جو کہہ رہے ہیں پھر ٹھیک درست ہو دیکھیں یہ بڑا ایک عجیب سا معاملہ ہے اور مجھے اس کا کوئی انڈ بھی نظر نہیں آ رہا ہے پہلی بات تو یہ کہ مجھے تو اس بات سے اختلاف آئے بیسیت قانون کی تعریف علم چھے رکنی بینچ ہوتی نہیں ہے یا تین ہوتی ہے پانچ ہوتی ہے سات ہوتی ہے نو ہوتی ہے فل بینچ ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اگر چھے ججز نہیں چھے نے فیصلہ حق میں دی تین نے فیصلہ حق میں دی تین نے خلاف دیا تو پھر کیا ہوگا یہ سات اور نو اور تین اسی وجہ سے ہوتا ہے تاکہ ایک کا اوٹ دوسری طرف نمبر ون بات نمبر ٹو بات یہ کہ ان چھے ججز نے جو اپنے خط میں لکھا ہے اس میں بانی پیٹی آئی کا ذکر کیا ہے تو بانی پیٹی آئی کا ذکر تو ابھی حالی میں ہے ماضی کا تو نہیں تھا نمبر ایک بات دوسری بات یہ کہ ان چھے ججز صاحبان کو یہ بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ جہاں آئین کا آرٹیکل دو سو چار کنٹیمنٹ آف کورٹ وجود ہے اور انہوں نے آلڈی جسٹس کیا نام ہے اسلام آباد آئی کورٹ کے انہوں نے آلڈی اپلائی کیے ڈی سی اسلام آباد کو تو انہوں نے ناک رگڑوا ہے یہ بھی نہیں کہ کانون نہیں پتا پھر یہاں پہ اپنی خط میں ایک انسپیکٹر کا نام بھی نہ لکھنا اور پھر مجھے پتا ہے یہ ثابت کیسا کریں گے اب میں آپ پہ الزام لگوں کہ سنہ صاحبہ نے مجھے دم کی دی ہے تو یہ آوامے تو بات نہیں کروں گا میں تو ثابت کروں گا کہ بیرسٹو ناکین صاحب کے سامنے دیئے ٹیلی فون پہ دیئے کس کے سامنے دیئے کس کے ذریعے دیئے یہ ساری مجھے شواہد دینے پڑیں گے اور اگر میں شواہد نہیں دے سکوں گا تو پھر میں کہاں کھڑا ہوں گا یعنی یہ چھے ججز کہاں کھڑے ہوگے اگر وہ شواہد نہیں دے سکے اور پھر انہی چھے ججز صاحبہ نے صرف ایک مقدمہ نہیں فیصلہ کی ہے اس میں جس کمیٹی کا میں چیرمین تھا چار لاکھ ملازمین کو جہاں میں نے ریگولائز کی ہے وہاں آئین کے آرٹیکل سکٹر نائن جو کوئی عدالت کسی اسمبلی کے پروسیڈنگز میں مداخلت نہیں کر سکتی وہ سارے کے سارے کوائش کر دیئے اب کوائش کر دیئے تو ان ججز صاحبہ کو بھی بتانا پڑے گئے کس کا پریشر تھا اور ایسے بہت ساری مقدمات کا فیصلے دیئے ہوں گے کسی کو سزا دیئے ہوں گے کسی کو معاف کیوں گے تو وہ کیا پریشر میں نہیں آیا گا اس کی بھی بتانے پر تمہیں یہ سمجھ رہو کہ ایک پرنڈرہ باکس ہے جو ان ججز نے کھولا ہے اور پھر ان ججز میں ساتھوں جج جسٹس میاغل اور امزیب صاحب جو پچھلے خط میں تو موجود تھا آخری والے میں نہیں تھا ان سے بھی پوچھا جائے کہ پہلے آپ کے پر پریشر تھا اب نہیں ہے جو اب آگلے والے خط میں نہیں ہو اور پھر ان سارے ججز کا جو ہیڈ ہے وہ چیف جسٹس اسلامباد ہے جو ادائیت دیتا ہے بینچ بناتا ہے کیا یہ بھی نہیں ہوگا اور پھر یہ بھی ایک ایک ایگزمبل موجود ہے جہاں پیٹی آئی کے اکلا نے اسلامباد میں پریس کانفرنس کیے کہ چیف جسٹس اسلامباد آئے کورٹ استفاہ دے اور اگلے دن توشہ خانہ اور وہ کیسے جو نہ سسپینڈ کر دی ہے تو یہ کیا ہے اب انہیں نے خط لکھ دی ہے سپرنگ کورٹ کے چیف جسٹس کو کہ بھئی آپ بھی استفاہ دے دیں تو اس کے کیا مطلب کیا ان کو بھی انڈر پریشر لانا چاہ رہے ہو تو یہ ساری چیزیں ایسی ہے کہ نہ حل ہونے والی نہیں میرے ساتھ سے یہ کیونکہ یہ ججز کے پاس ایک اختیارہ ہے اکتوین عدالت کا وہ اپلائی کر سکتے تھے جہاں ڈیپٹی کمیشنر کی خلاب تو کر دیئے مگر ایک انسپیکٹر کے خلاب نہیں کر سکے تو میں یہ سمجھ ہوں کہ ریپیٹ میں یہی ججز بھی جواب دیں گے اور یہ چھے ججز بھی اگر یہ فیصلہ متفقہ دے تو یہی دیں گے خبردار کسی نے ایک ججز کو پریشر دیا اور کیا ہوگا مجھے ایک بابتوں معذرت کے ساتھ مجھے تو کوئی ان ڈیزر نہیں آرہی اس کیس کا تو آپ کو کیا لگتا ہے بایش راکیل سب تین ساری کو جب یہ کیس فول کورٹ ہوگا یا سیون میں بے بینچ ہوگا تو آپ کو کیا لگ رہے ہے will this institutional response hold i think definitely the institutional response will hold and if these honorable judges have actually decided کہ whatever's happened in the past has happened اور اب جو ہے ہم نے we want to put a full stop to to this تو definitely چیف جسے صاحب نے واجہ طور پہ آج بھی ان کی جو باتچیت تھی اس پہ انہیں کہا کہ i will not allow this under my watch اور جو incidents تھے وہ اس کے پہلے کے تھے ان کے ٹائم سے تو ان کی نولیج میں یا ان کی جو یہ بات ہے جو لیٹر تھرو سپریم جیدیشل کانسل کو آیا ہے یہ تو ابھی آیا ہے لیکن وہ ذکر تو انہیں انسیدنٹس کا کا کر رہا ہے جو ان کے ٹائم اس سی جے اس سے پہلے کا ہے تو definitely i think they want to put their own house on order which is a very good thing اور یہ ہونا چاہیے کیونکہ once and for all اس پہ full stop لگنا چاہیے ٹھیک ہے میں again i want to come back to the missing persons والا معاملہ آپ بھی ذرا تھوڑی guidance دیجے بندوخیل صاحب یہ کیا ہے جسٹس جاوید اقبال صاحب کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چوئیس نہیں ہے جی بالکل ہے اور یہ میں خود بھی missing persons کے cases لڑتا رہا ہوں سین آئی کورٹ میں اور وہ cases آج تک چل رہے ہیں اور اس کا کوئی انڈ بھی مجھے نظر نہیں آتے ہیں آتے ہیں تو وہاں پہ کوئی ڈانڈ پٹھانڈ ہو جاتی ہے آدھاروں کو آئی جی کو فلان فلان کو اور اس کے بعد آگرہ تاریخ ہو جاتا ہے پھر یہ ہو جاتا ہے لیکن جب میں اسمبلی میتر law and justice کمیٹی کہہی سا تھا تو اس وقت میں نے یہ suggestion دی تھی کہ پورا پاکستان میں ایک ایسا کوئی centralized system بنا جائے تاکہ فائی آر درج ہو تاکہ پاکستان کسی کونے میں پتہ ہو یا یہ بندہ کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ جب کوئی پولیس کسی بندے کو یاد آرہ گریبتار کرتا ہے تو چوبیس گھنڈے کے اندر مطالقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا پڑتا ہے اور یہ کیا بات ہوگی کہ چھے منہ سے سال سے کسی کا پتہ ہی نہیں اگر کسی کی خلاف کوئی کیس ہے تو وہ سامنے لیا جاتا ہے کوئی جو بھی کیس ہو سچا ہو جوٹا ہو لیکن اس طرح کوئی سنٹرالائز سسٹم ہمارے ملک میں نہیں ہے اور پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ اس مسنگ پرسنگ کے حوالے سے جو ابھی ریسنٹلی جو طربت میں جو واقعہ ہوا تھا اس میں جو ایک مسنگ پرسنگ تھا وہ تو وہاں پہ نکلا ہا وہاں پہ جو عملہ کرنا والوں میں تو اس طرح کی کیسز بھی موجود ہیں کہ جو لوگ جو جادی تنظموں کے ساتھ ہوتا ہے اور نام ادھر مسنگ پرسنگ میں ہوتا ہے تو ان سب چیزوں کا اور پھر جاوید اقبال صاحب نے کیا کیا اس نے تو خاک بھی نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا وہ اپنی نوبری پکے کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور وہ جا کے انجوائے کرے پورٹفولیو کیا کیا اس سے پہلے اس نے کمیشن میں کیا کیا آپ کو یاد ہے وہ کیا والا کمیشن تھا اس کا اسامہ بن لائدن والا اور پھر اس کے بارے میں اس نے کیا کہا کہ میرے پوتی یا بیٹی نے مجھ سے پوچھا کہ اسامہ بن لائدن تھا اگر میں بتا دیتا تو پتہ نہیں توفان آ جاتا تو بھئی آپ نے تو کیس کلوز کر دیا پورا آپ نے سب کلسکے تو ایسی شخص کو آپ کو کمیشن کو اتنا احساس جگہ پہ اور میں یہ بھی کہوں گا مجھے امدردین لوائکین سے ان خاندانوں سے جن کے بچے ماں باپ ہیں ان پہ کیا گزری ہوگی آپ کو مزے لے رہے تاریخ میں تاریخ تاریخ میں تاریخ مزے لے رہے تو ان لوگوں پہ جو روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو تجاج کر رہے ہیں جو سردی گرمی میں اسلامباد تک پہنچے جو سچے کیسز کے بات کروں وہ ساری جھوٹے بھی کیسز تھے تو ان کا کیا بنے گا آپ اس شخص کو جس کا اپنا ماضی کو اتنا شاندار نہیں تھا آپ نے اونک ہو جا کے اور یہ وہی جسٹس جاوید اکبال ہے یہ وہی جسٹس جاوید اکبال ہے جو اسطحہ والوں سے الگ ہو گیا اور اس کے بعد جا کے وہ پریس انفرمیشن کا اچھے مینشپ لے لیا ہے اور جیسی جس بال ہو گیا تو جم مارا واپس جا کے سیناریٹی لسٹ پہ آ گیا تو وہ بھی اس کے ساتھ سارا ہے تو یہ چیزیں بتانے پڑتی ہے لیکن سوال یہ ہے معاملی سی بات کرو کنٹیمٹ اپ کورٹ معاملی سی بات کرو کنٹیمٹ اپ کورٹ وہ بھئی کنٹیمٹ اپ کورٹ اس پریمیسز بھی جتنی لوگ آتا ہے سب پہ ہوتا ہے لیکن وہ ٹپٹک کمیشنر اسلامباد کے خلاف تو ہو جاتا ہے وہ وقیروں کے خلاف ہو جاتا ہے پچھلے دنوں میں لاہور آئکورٹ کے کسی وقیر کو سزا دی مگر ایک انسپیکٹر کا لا نام لینے وے بڑا خوف ہے اس کا نام کیا تھا وہ ہی تو بتا دو کم سے کم وہ ادارے کر نہ بتاؤ نام تو بتاؤ اس انسپیکٹر کا نام کے یہ آپ بتا نہیں سکتے ہو اور پھر آپ کہتے ہو میں انساف دیتا ہوں اسی وجہ سے ہمارا جوڈیشل سسٹم دنیا میں 139 نمبر پہ ہے اور اس کے باوجود بھی ہم انساف کی طلبگار میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مگر آفٹو ریپ تو شو آپ لیکن میں صرف لاسٹ ویڈ ملک گیر ہڈتال کی کول جو دی ہے پاکستان تیری کے انساف پر شہ جماعتیں جو ان کے ساتھ ہیں آپ کو لگ رہا ہے کوئی پرومٹیمائٹک سیچویشن ہوگی کیا ان کو اجازت پہ لے گی ویسی نمبر آفریس یا آپ ان کو احتجاج کرنے دیں گے اپنے ریمین پیسفل میں اس پہ بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا مسنگ پرسن پہ بات کرتا ہوں کہ مسنگ پرسن کا ایک ایشو جو ہے وہ بڑا ایک ریل ایشو ہے اور بڑا سیریس ایشو ہے جس پہ ایک ڈیٹیلڈ پریس کانفرنس جو ہے وہ انفرمیشن منسٹر اور لاو منسٹر نے کی ہے اور اس کے آداد و شمار بھی بتائیں ہیں اور یہ جس طرح مندوخیل صاحب نے بات کی یہ بلکل بجا فرمایا کہ وہ کئی شخص جو ہیں وہ ہوتے ملک سے باہر ہیں اور ان کو بھی مسنگ میں ڈالا ہو جائے تو پرپر ایک میکنیزم اس کا ہونا چاہیے جی کل سے ملک گیر ہرتال کا اعلان تو کر دیا پاکستان تحریکی انصاف نے لیکن یہ کتنی کتنے عرس ہوں گے کس طرح سے مجمع کٹھے ہوں گے ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے افکرس رمائنس 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 موسیقی